بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید انبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صابری اور سندس جمیل آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں استقبال رمضان کی اس سپیشل ٹرانسپیشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیڈبیک دے رہے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آج یہ ماہ رمضان چونکہ شہر مواسات بھی ہے ہمدردی باہمی رواداری ایک دوسرے سے کیر کرنا اس کا احساس کرنا اس کا خیال کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر مواسات بھی ہے ہم ایک دوسرے کا خیال کیسے کر سکتے ہیں اپنی اختیاری بھوک کو دیکھتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ہم کسی کی غیر اختیاری بھوک کا احساس کر سکتے ہیں ہم اس مہینے میں یہ احساس کر سکتے ہیں کہ کوئی مجبور کس عالم میں زندگی گزار رہا ہے ہمدردی بہت سے جب کوئی مہمان آتا ہے تو بہت ساری برکتیں رحمتیں لے کر آتا ہے تو رب کا یہ مہمان جو بہت ہی مقدس مہینہ ہے یہ بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ ہمدردی جذبہ محبت جذبہ احساس بھی لے کر آ رہا ہے جو مومنین کے درمیان چھوڑ رہا ہے جی زندر صاحب بے شک قواتین حضرت بڑی خوبصورت اور امدہ طریقے سے جب ہم شہر مواسات کی بات کرتے ہیں تو تسلیم صاحب نے بیان فرمایا اور واقعی میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمدردی کے جذبے کی غم گساری کی بات کرتے ہیں یا یہ شعور بیدار کرنا یا یہ احساس اپنے میں پیدا کرنا کہ معاشرے میں جب ایک بیلنس کی ہم بات کرتے ہیں ایک توازن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے بہن بھائی جن کے پاس ضرورت کی حد تک بھی زندگی گزارنے کے وسائل نہیں موجود جو نہ جانے ایک دن کی روٹی بلکہ ایک وقت کی معذرت ایک وقت کی روٹی کس طریقے سے پوری کرتے ہیں یہ تجربہ ہمیں ہوتا ہے کہ بھوک کا مزہ اور پیاس کی شدت کا احساس روزے کی حالت میں یہ تجربات ہمیں ہوتے ہیں اور یہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے بہن بھائی جن کے پاس کم وسائل ہیں وہ زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ صاحب حیثیت معاشرے کے افراد جو زندگی کو خواہشات تک بھی گزار رہے ہیں وہ اپنا ایک امپورٹنٹ کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور میں یہ تظیم صاحب سمجھتی ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے یہ شعور جو بیدار ہوتا ہے یہ اس بابرکت مہینے کی فضیلت میں زیادہ نظر آتا ہے یقیناً یقیناً دیکھئے جب ہم کسی کٹھن لمحے سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس وقت اس کی دکتوں کا اس کی دشوار گزاریوں کا اندازہ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز سکولر اور بڑی سوفٹ گفتگو کرنے والے بڑی خوبصورت انداز سے اپنا معافظ زمیر لوگوں تک منتقل کرنے والی شخصیت معروف مذہبی سکولر اللہ ما شفاعت رسول صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کی بہت نوازش اسلام علیکم جی بہت شکریہ اور خواتین اوزاد ساتھی سات آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے میری جو دوسری معزز مہمان ہے مہمان کم اور پاکستان اور میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ استقبال رمضان کی اس نشرات میں جتنے بھی معزز مہمان ہیں وہ مہمان نہیں ہیں بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ ہیں تو جب ہم پروفیسر نورید بہت ہی خوبصورت نام اور اس تلفز کو صحیح کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگا جب پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کی ہم بات کرتے ہیں تو معروف مذہبی سکولر ہیں اور بڑی امدگی کے ساتھ ہر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی معروف قوال بہت کم لوگ ہیں اس شعبے کے جنہوں نے اتنے کم عرصے میں انٹرنیشنلی اتنی عزت پائی ہے اس میں یہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور جب بھی ان کو میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو بڑا فخر ہوتا ہے پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کا وقار بڑھایا ہے شہباز قوال فیاض قوال اور ہمنوا آپ تشریف لائے آپ کی بھی حامد کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور بتا دوں ان کے تعرف میں یہ بتانا ضرور ہے کہ بدوں ملی والے یہ تعرف جو ہے اگر نہیں ہم کریں گے تو یہ نامکمل ہوگا بہت شکریہ ان کی نسبت ہے لیکن اب وہ جو انٹرنیشنلی ان کو عزت مل گئی ہے ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور رحمتیں آتا فرمائے شہر مواسات کیا مراد کیا ہے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ماہ شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بٹھایا اور ان سے ایک طویل آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس طویل خطبے کے چاند جملے اسی الفاظ پر مشتمل ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر تمہیں یہ مہینہ تمہیں اس بات پر برنگیختہ کرے گا تمہیں آمادہ کرے گا کہ تم دوسروں کے دکھ اور غم اس کو شریک کرنے والے بن جاؤ انسان کی جو سب سے زیادہ تب ہی ضرورت ہے وہ ہے کھانا اور پینا بلکہ کیونکہ انسان کو سونا بھی ہے لیکن سونے کے لیے چھ سات گھنٹے ہی کافی ہوتے ہیں اس سے زیادہ انسان نہیں سو سکتا اسی طریقے سے آپ باقی انسان کی معمولات دیکھ لیں تو وہ بھی معمولات اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہے لیکن کھانے اور پینے اس کا کوئی ٹائم نہیں کیونکہ یہ بوک لگنے پر انسان کھاتا ہے اور پیاس لگنے پر انسان پیتا ہے تو انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی حاجت ہے وہ کھانا اور پینا ہے میں اس کی وضاحت کے لیے ایک سورت کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَ الْبَائِتِ أَلَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ کہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو کعبہ کے رب کی عبادت کرو کیوں اس کی عبادت کرو کہ یہ وہ رب ہے جو بوکوں کو کھلاتا ہے واہ اب اتنی بڑی بات رب العالمین نے کی کہ عبادت کا حکم دیا پھر اس نے اپنے تعریف کے لیے جن اپنی صفات کا انتخاب کیا ان صفات میں سے سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ رب کھلاتا اور پلاتا ہے تو اس شہ اس مہینے میں کیونکہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان بوک جب اس پر آتی ہے تو وہ کتنا بیچین ہوتا ہے جب اسے پیاس ہوتا ہے کس کیفیت سے گزرتا ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا مناسب الفاظ سے آپ نے انٹرو کرایا اس پروگرام کے موضوع کے حوالے سے کہ ایک اختیاری بوک ہوتی ہے اور ایک استراری بوک ہوتی ہے اختیاری بوک اور پیاس جسے ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے اس کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس لئے اس کی عذیت اور اس کی تکلیف کم ہوتی ہے اللہ اللہ اس انداز کی نہیں ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب دس منٹ رہ گئے اب بیس منٹ ہیں اب پچیس منٹ ہیں اسے ایک آس اور امید ہوتی ہے اور سامنے ایک بڑا دسترخان لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کے بندے غریب لوگ مسکین لوگ جس استراری بوک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ استراری بوک اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا بوکھا آدمی اس کے لئے کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کس وقت کھانا میسر ہوتا ہے تو یہ اختیاری بوک میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر کے احساس پیدا کرتا ہے کہ ان لوگوں کا تم خیال کرو کہ جو استراری بوک میں ہیں جن کو نہیں اب یہ جو احساس بوک اور پیاس کا وہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ میراکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف میں مشکاہ شریف میں اس حدیث میں رشاد فرمایا کہ تم روزہ افتار کراؤ پیٹ بھر کے کھلاو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن پیٹ بھر کے کھلائے گا اور پیٹ بھر کے پلائے گا کسی صحابی نے اٹھ کے پوچھا جس کے پاس استعداد نہیں ہوگی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس پیٹ بھر کے کھلانے پلانے کا سامان نہ ہو تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا فرمایا اللہ اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلائے گا پلائے گا جو اپنی استعداد کے مطابق روضہ افتار کروائے گا پھر ایک صحابی نے کہا حضور میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو فرمایا کہ جس خجور سے تو روضہ کھولے گا اس کی آدھی خجور تو خود کھالے اور آدھی کسی کو کھلا دے اللہ تجھے بھی قیامت کے دن پیٹ بھر کے کھلائے گا پھر اس صحابی نے کہا حضور اگر یہ بھی نہ ہو ایسے بھی صحابہ موجود تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود روضہ کس طرح کھولو گے کہا رسول اللہ پانی سے فرمایا پھر پانی رودے دار کو ایک گلاس بھر کے پلا دو افتاری کے وقت اللہ قیامت کے دن تمہیں بھی اور اسے بھی پیٹ بھر کے کھلائے گا اور پیٹ بھر کے کھلائے گا یہ جو کہنا نا کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب ہے یہ اسلام کے بارے میں ادھوری سوچ ہے بہت اچھی بار یعنی مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں مہم تو اسلام ہمارا پیارا مذہب is a complete code of life اب جب رمضان کے بابرکت مہینے کی بات کریں تو رحمتیں برکتیں اور نعمتیں تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ اور شعور بیدار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود experience کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی جو عام حالت میں روزے کی حالت میں نہیں ہوتے باقی گیارہ مہینے کس طریقے سے ایک ایک بک کی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو یہ جذبہ بھی اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کیا کہیں گی بلکل صحیح آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کا پی ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس خوبصورت نشست کا مجھے حصہ بننے کے لیے مدو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں شریک کیا کیونکہ یہی وہ بہترین مجلس ہے جس کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین مجلس قرار دیا ہے اس میں یقینا میرے لیے بھی لرننگ ہے کیونکہ جب ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے کہ جو لوگ اس نشست سے کچھ سنیں وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے اور یہ ایک خوبصورت پیغام ہے شہر مواسطات کی آمد آمد ہے اور غمگساری کا غمخواری کا ہمدردی کا جو ایک مبارک مہینہ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں داخل کرے اور اس کی اصل سپیرٹ کو جو روح ہے اس کی اس کو سمجھ کر اس کو جو ہے گزارنے کی توفیق اتا کرے بڑی ہی خوبصورت بات تسلیم صابری صاحب نے کی علامہ شفاعت رسول صاحب نے کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ آپ نے بھی اپنے گفتگو میں کہا کہ اسلام ایک بہت خوبصورت دین ہے مذہب ہم اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ مذہب تو ایک جزو ہے اس کا اور علامہ صاحب بات کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنوئنس کو تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اب سندس یہاں پر بندگی سے مراد جو کج فہم لوگ ہیں یا جن کا نالج بہت محدود ہے وہ جو علامہ نے کہا تھا وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ وہ سمجھتے ہیں مسجد تسبیح نماز اور بس اللہ اللہ کر لیا تو وہ اس حد تک عبادات کی حد تک یہی بندگی ہے حالانکہ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں یہ پہلا سبق ہے کتابِ ہدا کا کہہ ساری مخلوق کمبہ خدا کا اور علامہ اس کے اوپر بات لے کر آئے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہی وہ پہلا جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اترتی ہے آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو جو ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ آپ کی کس طرح شان بیان کرتی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت ذکر اذکار کرتے ہیں آپ حراقی خلوتوں میں جا کے مراقب ہوتے ہیں وہ کیا آپ کے اوساف حمیدہ بیان کرتی ہیں آپ غریبوں کے غم گسار ہیں آپ بیوہ عورتوں یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے ہیں آپ مخلوق کی خیر خواہی کرنے والے ہیں تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے آپ کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ 11 مہینے تو کچھ اسباق یاد رکھے کچھ بھول گئے مگر اب جو ریوائز کرنے کا ٹائم آیا ہے جس کو ہم ریفریشل کورس کہتے ہیں کہ اب وہ 30 دن جو آئے ہیں اس کے اندر عبادات اور معاملات کیونکہ عبادات صرف اگر دیکھا جائے تو 10 فیصد ہیں اور جو معاملات ہیں بندوں کے بندوں کے ساتھ جس طرح ماباپ کے حقوق ہیں اللہ نے شرک کے بعد اور پیغام توحید کے بعد سب سے پہلا میسج کیا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اس کے بعد اقارب کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ دوسروں ایون میں تو یہ کہتی ہوں سندس کہ اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ راستے کے حقوق بے جان چیزوں کے پانی کے حقوق فضاء کے حقوق ہم فضاء کو آلودہ نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں نوائز پولوشن کا حکم نہیں ہے اونچی آواز سے تلاوت کر کے دوسروں کو ڈسٹرائب کرنا اس پہ بھی منع کیا گیا تو اسلام ہمیں ہمدردی غمگساری دوسروں کا خیال احساس جو آپ بات کر رہی تھی احساس اصل انسانیت اور اصل اسلام ہے اگر اور دین تو سراسر خیرخواہی کا نام ہے اگر آپ کسی کی خیرخواہی نہیں کرتے اور اس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ یہاں بھی میں آ رہی تھی تو پی ٹی وی میں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں دیفنیشن ہی یہ ہے مسلمان کی اور اس کے بعد تصوف ہم کہتے ہیں تصوف سارے کا سارا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھلنے کا نام ہے اور پھر اس میں بنیادی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے اپنے آپ کو بے ضرر کرنا اور اس کی جو میراج ہے وہ اپنے آپ کو نفع بخش بنانا صحیح یقیناً اور یہ انسانی جذبہ ہے رحمت اللہ العالمینی آقا علیہ السلام کی اس صفت کا تقاضہ صرف مسلمان سے نہیں بلکہ ہر انسان سے ہے کہ وہ ایک اسلام دین اسلام یہ جذبہ ایک انسانی اصولوں کے مطابق انسانیت کو فرہم کر رہا ہے کہ یہ غم گساری کسی بھی مسلمان کا کسی بھی انسان کی تکلیف کا احساس یہ یقیناً ایک انسانی تقاضہ ہے شہباز قوال فیاض قوال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آغاز کرتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 مالک الملک مالک الملک لا شتیق لہو موسیقی مالک الملک مالک الملک موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تو ہم ذکر کر رہے تھے آج کہ یہ ہمدردی غمگساری احساس ایک دوسرے کی باہمی رواداری کو کس طرح سے فروغ دیتا ہے ویسے تو یہ احساس سارا سال ہو سکتا ہے تمام عمر ہو سکتا ہے سال کے کسی بھی لمحے میں ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سازگار مہینہ ہے اس جذبے کے لیے اور یہ جذبہ انسانی جذبہ ہے جس کو دین اصول کے طور پر پیش کر رہا ہے اور دین تقاضہ کر رہا ہے اس صفت کے لیے کہ یہ ہر انسان میں پائی جائے انسانی جذبہ ہے یہ تو انسانی تقاضہ ہے کیا کہتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہے اور حدیث کچھ سے ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو جو رب العالمین کی صفات ہیں وہی صفات جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ آدم سے انسان بنتا ہے بے شک اور لفظ انسان پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس لفظ انسان میں بھی مواسطہ ہیں لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے انس سے انس سے اور نسیان سے قرآن پاک میں جب لفظ انسان استعمال کیا تو اس دونوں معنوں میں قرآن نے استعمال کیا نسیان اور انس سیدنا آدم علیہ السلام پر نسیان تاری ہو گیا تھا رب العالمین نے فرمایا تھا اس کے قریب نہیں جانا تو حضرت آدم علیہ السلام قریب گئے تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا آدم پر نسیان تاری ہو گیا تھا اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ رب نے مجھے روکا ہوا ہے یہ نبی کی عصمت پر یہ جملہ دلالت کرتا ہے فرمایا آدم کے دل میں ارادہ معسیت نہیں تھا اللہ 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 کیا بات جس طرح آج آپ رمہ رمضان شروع ہونے والے ہیں حسب معمول انسان پہلے روزوں میں بھول جاتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے پی لیتا ہے کھا لیتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو روزہ تھا اب وہ کہاں کم متفقہ اس پر فتوہ ہے کہ اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا کہتے ہیں اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا اب ایک دفعہ میں بڑی محبت کی بات اس حوالے سے انس اور مواسات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ علیہ میں ایک جوان آدمی روزہ کی حالت میں اس نے کچھ پانی پینا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے روکا کہ میں تمہیں یاد کراؤں کہ تمہارا روزہ ہے اگلے دن ایک عمر رسیدہ صحابی وہ کچھ کھا رہا تھا اور پینا اس نے شروع کر دیا اب بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی یاد کراتے ہیں یاد کرانے والے صحابہ کو روک دیا کہ کھانے دو اس کو کھانے دو اللہ اکبر اب دیکھئے کہ اس میں اس بوڑے صحابیوں پر نسیان تاری تھا میں لب آپ کے کیونکہ سوالات کے اتنے ملٹیپلڈ ڈریکشنز ہیں میں ہر اس پہلو کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خواب کے فارغ ہو گیا تو میرا عقص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان آدمی روزے کی حالت میں گرمی میں اور شدت کی بوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ بوڑا آدمی تھا اس کو بھول گیا تو یہ خود تھوڑی کھا رہا تھا اللہ اس کو کھلا رہا تھا پلا رہا تھا جب اس نے پیٹ بھر لیا تو میرے عقص نے فرمایا کہ رمضان ہے اور تو روزے کی حالت میں اب دوبارہ غلطی نہ کرنا کیسے کریم آکھا ہے اللہ اکبر یہ مواسط ہے یہ مواسط کے بات کا مطلب کیا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے پیشلی چیزوں کو بھول جاتا ہے اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں اس وقت جو ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کلام سنا میں اس میں منحمق ہو گیا میں جہاں سے اٹھ کی آیا گھر سے بقتی طور پر وہ پردہ نسیان میں چلا گیا سیئی لیکن وہاں جا کر ہمیں نہ بھول جائیے یہ یاد کرانے کے لیے اب انسان کے اندر یہ بات ذہن میں رکھئے کہ مواسطات کے بغیر انسان بنتا ہی نہیں ہے لفظ انس خود اس بات پر دلیل ہے کہ اپنے اندر انسیت پیدا کر کہ جہاں تو بیٹھے وہاں تیرے ساتھ بیٹھنے والوں کو واشت نہ ہو خوف نہ ہو اس لیے میراکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمو من صلی والمسلمون من لسانہی ویادہی کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے سلامت رہیں اب انس کا جو محول ہے اب یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے حوالے سے سامین کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ مقام آدمیت پر فائز دیں پھر جب آپ نے اپنے اندر مواسطات دوسروں کی ہمدردی انس پیدا کیا تو آپ انسان بن گئے اسلام کا جو درجہ اس سے بہت اوپر ہے اسلام اس سے اوپر شروع ہوتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ تو انس کرنا ہی کرنا ہے لیکن اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی پیار اب اندر پیدا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو زہر کی نماز کے لیے صحابی نے اٹھانا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کی کمیس کے پہلو پر بلی سوئی ہوئی تھی تو صحابی اسے اٹھانا چاہتا تھا تو آپ نے اسے روک دیا فرمایا نماز میں نے پڑھنی ہے اس نے نہیں پڑھنی تو آقا آپ کیسے اٹھیں گے فرمایا کوئی کاٹنے والا آلہ لے آو تو وہ کینچی نماز کوئی آلہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیس مبارک کو کاٹ دیا اور یہی بات جو میری بہن نے پہلے بات کی کہ تصویب بھی انصیت اور مواسطات کا پیغام دے گا ہے حضر مولان روم رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکل کے مستے جا رہے تھے تو مرید تھے آگے تو وہ جب جانے لگے تو آگے کتہ سویا ہوا تھا تو پرانے شہروں کے راستے بڑے تانگ ہوتے تھے تو یہ سو سو فٹ کے راستے اور دو دو سو فٹ کے راستے یہ تو دو سو صدیوں سے یہ کام شروع ہوا ہے تو وہ مرید اس کو ان کو اٹھانے لگا کتے کو آپ نے فرمایا ہم راستہ بدل لیتے ہیں نماز تم نے اور میں نے پڑھنی ہے اس نے نہیں پڑھنی ہے ناظرین یہ باتیں ہم سن کر اور اپنے آپ کو تازہ کر لیتے ہیں وہ یہ رویوں کا دین ہے اخلاق کا دین تصوف تو ہے ہی رویے اخلاق ایک دوسرے سے بیل جول ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کی غم گساری پاس تاری لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم شامل کریں پروفیسر صاحبہ کو بھی اسی بات میں کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں ہم ہم سے تقاضہ کچھ اور ہے لیکن جب ہم آس پاس اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے والا ایسے جیسے اللہ پر بھی معاذ اللہ احسان کر رہا ہے معاشرے پر بھی احسان کر رہا ہے میرے قریب مت آنا میرا روزہ ہے جیسے کھا جائے گا کوئی ہم سے تقاضہ تو غم گساری ہمدردی رواداری ایک دوسرے کے احساس کا کیا جا رہا ہے لیکن ہم روزہ رکھ کر پوری امت مسلح پا پر جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں اور غصے کا یہ عالم ہے کہ قریب مت آنا روزہ ہے آپ نے آپ نے بات وہ کر دی ہے کہ میں تو یہی دعا کروں گی بزوبان غالب کہ رکھیو غالب مجھے استلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے شادیوں کی تقاریف میں سچی بات ہے جو علامہ صاحب نے گفتگو کی جو آپ کر رہی ہیں نا ہم یہ اپنے آپ کو تازہ کر لیتے ہیں بالکل ہے صحیح اس مہینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے دیکھئے نا کہ بلی کے لیے کمیز آقا علیہ السلام نے کاٹ دی تو ہمیں یہ ہماری ناظرین آپ کی میری ہم سب کی تازگی کے لیے ہے یہ کہ ہم یہ احساس لے کر اس مہینے میں داخل ہوں ورنہ گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں بالکل اور وہ جو کچھ اور ہیں یقیناً یہ احتساب کا مہینہ ہے اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ شخص خسارے میں ہے جو چوبیس گھنٹے میں ایک دن کے چند پہر بھی خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرتا تو یہ تو پورا ماہ سیام جو ہے وہ ہے ہی خود احتسابی کا نام اور اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ منحیس القوم مجھے کہنے دیجئے کہ ہم بڑے بے حص ہو گئے ہیں ہماری شادیوں کی تقاریب میں ہماری ایون محافل میں بھی آپ کھانے کی میز کے اوپر کھانے کے اختتام کے بعد وہ پچھلے دنوں میں ایک شادی کی تقریب میں تھی ایک فون مجھے آیا تو ایک دم جب شور برپا ہوا تو میری وہ سہیلی کہتی کیا ہوا میں نے کہا لوگ کھل گئے ہیں دنگل شروع ہو گیا کھانا نہیں کھلا لوگ کھل گئے ہیں اور یہی آپ دیکھئے کہ اسلامی تقاریب کے بعد بھی اسی طرح کا احتمام کے بعد کھانے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو پلیٹس کے اندر کھانا کتنا کتنا زائع ہوتا ہے اللہ نے رزق جن کا اتارا ہے ان تک نہیں پہنچ رہا وہ بہت سا ایسا رفت جو ان کا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے مجھے یاد آتا ہے خویدہ نظام پاک رحمہ اللہ ان کے ہاں جب ماہ سیام آیا تو افطار اور سہر میں احتمام ہوتا تھا اور ان کے ہاں تو یہ بھی کوئی تخصیص نہیں تھی کہ آنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے تو وہ ایک خجور سے روزہ افطار کیا کرتے ہیں اور پانی کے چند گھونٹ لے کر کسی نے کہا کہ اور وہ زارو قطار رونا شروع ہو گئے انہوں نے کہا جس علاقے کے اندر بھوک اور افلاس کے مارے لوگ جو ہے رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں اس میں میں پیٹ بھر کے کیسے کھا سکتا اور یہ ایک ہمسائے کے بارے میں کہ کسی ایمان کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور یہ حدیث پاک سال کے 365 راتوں کے لیے ہے اور اس کا ہمسائے جو ہے وہ بھوکا ہو اب یہاں پر جو آپ نے ذکر کیا انسانوں کی مونسط اور غمخواری کے حوالے سے مجھے جانا ہے سیدہ تنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ مبارک کی طرف کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس ہستی نے کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح سے اپنایا وہ ذات سیدہ تنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو چلتی آتی ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات آہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نشست و برخواست میں گفتگو کے انداز میں معاملات میں لیندین سے آپ سے زیادہ مماثلہ طور کسی میں نہیں دیکھی سبحانہ اللہ کتنی بڑی گواہی ہے کتنی بڑی گواہی ہے اس گھر کے اندر منت کے روزے جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں اور پہلے دن آتا ہے یتین پھر قیدی پھر مسکین اور اللہ تعالیٰ آپ کی سخاوت کو قرآن کی آیات بنا کے سرعہ دہر کی آیت نمبر آٹھ اور نو کے اندر ہمارے لیے کیا سبق جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَيُتْقِمُونَ تَعَمَا عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينَوَ وَيَتِيمَوَ وَأَسِيرَ کہ وہ کھلا کس لیے رہے ہیں اور وہ اگلی ہی آیاء کریمہ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ بیوہ عورتوں کی تصویریں لگتی ہیں ہم چیارٹی کرتے ہیں سو روپیہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیاء کریمہ اور کاشانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کہ اگر کوئی سخاوت کرے تو وہ کس لیے لیوج ہلا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاهُ وَلَا شُكُورَ ان سے کوئی معافضہ کوئی شکریہ یا کوئی جزا طلب نہیں کی جاری بغیر کسی غرض کے دکھاوے کے ریاکاری کے اس کے اندر آپ کی پرسنل انٹینشنز شامل نہ ہوں اللہ کے لیے آپ کھلائیں اس کے لیے پلائیں اس کے لیے جو ہے پروفیسر صاحبہ میں یہاں پہ سوری میں آپ کی بات انٹرپ کرتے ہوں میں اس سارے نظریے کے ایک اور اینگل سے بھی دیکھتی ہوں میری اصلاح کیجئے کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا مفہوم کے اشفاق صاحب فرماتے ہیں اشفاق احمد صاحب کے پاکستان ٹیلویجن نیٹورک لاہور سینٹر سے بھی پروگرامز ہم نے دیکھے جو ان کی لیکچرز ہیں انہوں نے جو واقعہ بیان کی وہ تو کافی طویل ہو جائے گے لیکن مفہوم تھا کہ تم تو خود خدا کے دیئے ہوئے میں سے دے رہے ہو تو یہ ایک جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو نمود و نمائش کے تصاویر ساتھ یہ بھی احسان جتایا جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ جو میں ہے یہ ذات کی نفی کرنا یہ کتنا ضروری ہے اور جب ہم رمضان کے بابرکت مہینے کے جذبوں کی بات کرتے ہیں سچی نیت کی بات کرتے ہیں تو اس نیت کو بھی اپنانا کتنا ضروری ہے سندر صاحب نے بہت خوبصورت اس کا انگل لیا ہے کیونکہ قرآن میں جہاں خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے وہاں سر رہو و علانیہ پہلے چھپا کر خرچ کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے ہم جو جس دکھاوے کی سابری صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ بھی بات کر رہی ہیں من حیث القوم ہم کافی حد تک اس مرض میں مبتلا ہیں مگر جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکاة ہے اب یہ مہینہ ہے زکاة اور غمگوساری کی ہم بات کر رہے ہیں تو مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہم اس مال کو گن گن کر جوڑ جوڑ کر جو سورہ حمازہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اس کے کافی حد تک عادی ہو چکے لیکن تذکیہ نفس کے لیے مال کو خرچ کر کے عبادت کو تذکیہ کے اس لیول پر لے جانا ضروری ہے اور اس کے اندر جو صدقات واجبہ ہیں وہ دکھا کر دینے میں کوئی مزائکہ نہیں مگر جو صدقات نافلہ ہیں جیسے آپ خیرات کرتے ہیں آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ چھپا کر دیں مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنا مو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو نیکی یہ نہیں نیکی کیا ہے پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر جاؤں گی کہ صدا لگاتا ہے ایک سائل اور وہ ایک آپ سے جو ہے لباس کا سوال کیا جاتا ہے آپ اندر جاتی ہیں آپ کے پاس واحد نیاقمیس ہے آپ لاکر وہ صدقہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ کا جو پرانا کمیس تھا آپ وہ دے دیتی آپ نے فرمایا کہ آپ ہی کے اترے ہوئے اس کلام کے اندر اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالو البرہ حتی تنفقوں میں ماتو حبون کہ تم تب تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز پسندیدہ ترین بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور یہ خواتین وزرات آپ یہ دیکھیں جب اس طرح کی عالی شان مثالیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہیں تو یقین جانے آنکھیں نام ہو جاتی ہیں کیونکہ مجھے تو پھر لگتا ہے کہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی ذاتی طور پر انفرادی طور پر اصلاح کریں جو بہت ضروری ہے خواتین وزرات باتشیت کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ایک خوبصورت سے کلام کی طرف بڑھیں گے جی بسم اللہ موسیقی تازیم سے لیتا ہے خدا نام محمد تازیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے اے سلیلہ نام محمد تازیم سے لیتا ہے محمد گر رہا ہوں محمد گر رہا ہوں مجھے بھی زمان تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان 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 تیرے قربان تیرے قربان 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 تیرے قربان قربان ٹھو رہا ہوں جس نے دیکھے نینمت والے تیرے جس نے دیکھے نینمت والے تیرے مستو بے خود وہ نہ ہو تو کیا کرے ایک نظر جو دیکھ لے کہتا پھرے صرفتے ہر ہر پھلتل ہوتے آشکتا دل دولے ہر پھلتل ہوتے آشکتا دل دولے اس میں تیرے دیر سمت کی آنکھا کو پھر تلماں بولے آنکھیں میں تیرے قرباں کملی والے میں تیرے قرباں کملی والے میں تیرے قرباں کملی والے جنہیں دیکھے کملی والے موہو نگلی آوا سبحان اللہ نوری مکڑے تے بھئی چمک دیئے ایسی ظلم سیاہ سبحان اللہ لب لال یمن کدھ سرو چمن ہے نہ فتحن آتھار ہے بد تیرے حسن تکی تاریم کرا تیرے حسن تکی تاریم کرا کیا اٹھے خدا سبحان اللہ تیرے قرباں کملی والے میں تیرے قرباں کملی والے میں تیرے قرباں کملی والے میں تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد یہ گر رہا ہوں مجھے بھی ثبt اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جوڑی میں ڈالو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جوڑی میں ڈالو کوئی اپنا نہیں روز مہاشر کوئی اپنا نہیں روز مہاشر کوئی اپنا نہیں روز مہاشر میں دیوانا ہوں مہاشر میں میرے پاس کھڑے رہنا میں دیوانا ہوں مہاشر میں میرے پاس کھڑے رہنا میں دیوانا ہوں مہاشر میں میرے پاس کھڑے رہنا نہ جانے کیا پوچھے خدا مجھ سے اور میں کیا جواب دوں کوئی اپنا نہیں روزِ مہاشر ہے یہاں نہ سو نفسی کا عالم ہم گناہگار ہے یا محمد ہم گناہگار ہے یا محمد اپنی قملی میں ہمکو چھپالو نور سے نور ملنے چلا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے یہ تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے ہے یہ میراج کی رات پیارے وہ اپنے چہرے سے کرتا ہٹا ہے یہ میراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے کرتا ہٹا لو ہے یہ میراج کی رکیہ دوم یہ تھی اپنے چہرے سے کرتا ہٹا لو ہے یہ میراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے کرتا ہٹا لو ہے یہ یاد آنے لگا یہ م hippie نہیں ہے یہ محبت 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 محب جدائیاں دے دکھڑے میں کس نوں سناواں میرا دل تھی چاندہ مدینے نوں جاماں ہجر میں دل بہلتا نہیں جب محمد مدینے بلا لو تیرے قربان پیارے محمد گرنا ہاں مجھے بھی تھا جی خواتین عزت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں استقبال رمضان کی خصوصی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے آج کا جو عنوان ہے میں سمجھتی ہوں ہر دور میں یہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم شہر مواسات کے حوالے سے جو ہمدردی کا غم گساری کا ایک دوسرے کے درد اور تکالیف کو محسوس کرنے کا جو جذبہ ہے اور کس کس طریقے سے انفرادی طور پر اور معاشرتی سطح پر ہم ایک پوزیٹیو چینج لاسکتے ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں جو میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پر کہ زندگی کی ضروریات کو بھی بمشکل پورا کرتے ہیں سو انہی جذبوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہمارے معزز مہمانوں سے پروفیسر صاحبہ میں ضرور جاننا چاہوں گی ہم نے گفتگو کی معاشرتی سطح پر انفرادی سطح پر کہ کس طریقے سے پوزیٹیو چینج ایک انسان کی شخصیت اور معاشرے میں آتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور میں ضرور چاہوں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا درس اور تدریس سننے کو جاننے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم مواسات کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اس پیغام کو سمجھا تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو کر کے اور ہمارے لئے وہ مثالیں قائم کی کہ وہ پھر اس حدیث پاک کا مصداق ہوئے کہ جس میں آپ نے ارشاد تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور وہ نجوم ہدایت بنے اور آپ ایک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں امہات المومنین کو دیکھیں پنچتن پاک کو دیکھیں آئمہ اہل بیت اتحار کو دیکھیں آپ کو ان کی زندگیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلی ہوئی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گندی ہوئی اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی پیکر نظر آتی ہیں مجھے یاد آرہا تھا جب ہم انفاق تی سبی اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو مخلوق صدقہ خیرات بھیجتی ہے مجھے اللہ وہ خزانہ دکھا تو کچھ مری البکریاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے کچھ ٹوٹے برتن وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ تو کہاں مخلوق تو یہی بھیجتی ہے مگر جیسے میں نے شروع میں بات کی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے کاشانے دیکھ لیں دو دو چاند چولا نہیں جلتا ان کے لباس پر سترہ سترہ پیوند ہے مگر اس کے باوجود شام کے کھانے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتی اور افطار کا وقت آتا ہے اور خادمہ کہتی ہے کہ اے ام المومنین آپ نے تو افطار کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھا تو آپ فرماتی ہے تو مجھے پہلے یاد کرا دیتی پھر دیکھئے آپ نے فرمایا مجھ سے سب سے پہلے میری وہ زوجہ اس دنیا سے بچھڑیں گی جن کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں امہات المومنین نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپنے شروع کر دیے اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا پھر پتا چلا کہ یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا یہ اس ہاتھ کو لمبے ہاتھ کہا جا رہا ہے دینے والا ہاتھ سخاوت والا اور رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو آزاد کرتے آپ ماتحتوں کا جو ہے جو لوڈ ہے اس کو کم کرنے کا حکم دیتے پھر آپ دیکھئے ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا جو نابینہ ہے اس کے موں میں نوالہ چبا کر ڈالنے کی مثال بھی ان کی سیرت سے ملتی ہے اور جس تن ان کا انتقال ہوتا ہے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر اس نابینہ بڑھیا کو کھانا کھلانے کے لئے نوالہ موں میں ڈالتے ہیں تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا اس لئے کہ ابو بکر میرے موں میں نوالہ چبا کے ڈالتے ہیں اور دیکھئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب یہی عمل رہا پھر مولا کائنات شہر خدا کرم اللہ وجہ والکریم نے کس طرح سخاوت سے کس طرح دسترخان وسیع کیے پھر آپ دیکھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہم روزے کی بات کرتے ہیں بہترین صدقہ پانی کا صدقہ قرار دیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونہ خرید کر اہل مدینہ کے لئے جو وقف کیا مدینہ منورہ کے اندر آج بھی ان کا لنگر چلتا ہے آج بھی ان کا اکاؤنٹ جاری ہے اور پھر آپ دیکھئے یہ بات میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام پہ جب آ کے سوچتی ہوں میرے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی پشت کے اوپر جو نشانات تھے وہ کس چیز کے تھے کہ اپنے کاندھوں پر سوار کر کے لاد کے وہ جو راشن رات کی اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے وہ مثالیں کیا صرف ممبروں محراب پہ بیان کرنے کے لئے ہیں مجھے آج طائب صاحب یاد آ رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے اور حشر میں مو دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی تو میں سمجھتی ہوں یہی عصوہ صحابیات کا صحابہ اکرام کا اہلِ بیتِ اتھار کا ہمارے سامنے آج جو مفقود اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اللہم صاحب بات ہو رہی ہے ابھی تک مواسط کے تعلق سے ہمدردی کے تعلق سے احساس کے تعلق سے کسی کو پیسہ دینا کسی کو کھانا کھلا دینا کسی کو پانی پلا دینا کیا مواسط کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں روئیے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کیسا ہے کہیں شفقت کرنی ہے کہیں ڈانٹنا ہے یہ تمام چیزیں بھی جذبہ ہمدردی کے دائرہ کار میں آئیں گی یا نہیں صرف کھانا پینا یا پیسے دینا کسی کو نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پیسے دینا ہی مواسط ہوں آپ کی روئیوں کا بڑا اس میں دخل ہوتا ہے اگر آپ کسی کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں لیکن آپ کا رویہ اس سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کھلانا پلانا اللہ کے باہرگاہ میں قبول نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ میں وہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا آقا نے فرمایا کسی کو مسکراتے ہوئے جہرے کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے اور یہ جہرے کی زکاة ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نیکی کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو مگر اس نیکی کا عجر اللہ کے نذیک بہت زیادہ ہے کیا؟ اب اس کے ساتھ کیونکہ مواسط کی بات ہو رہی ہے اور مواسط خود انسان کے رویہوں کا تائین کرتا ہے کہ وہ اپنے لئے بچا کے رکھتا ہے یا مخلوق خدا کو بھی دیتا ہے یعنی مواسط رویہوں کا ہی نام ہے وہ کھانے پینے کے لیے دینا ہو ملاقات کرنی ہو جس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی رویہوں کے بارے میں جو بڑا ہوکے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا جو چھوٹا ہوکے بڑے کا احترام نہیں کرتا یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہیں اب آئیے میں اس رمضان کے حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث پاک جس کا انہوں نے سوال بھی کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مواسط کے حوالے سے حضور کی جو سنت تھی طریقہ تھا اس کو کیسے فالو کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بخاری شریف کی چھٹی یا ساتھویں حدیث مبارک ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں کیا معمولات تھے جس طرح آپ تجسس کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے صحابہ کے بعد کے جو تابعین تھے انہیں بھی یہ بڑا تجسس تھا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا چلو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اسی کو تو صحابی کہتے ہیں اور اہل بیعت بھی صحابی ہیں اور جو حضور کے قرابتدار دائرہ صحابیت میں نہیں آسکے ان کے بارے میں تو قرآن میں تبت زیدہ کے الفاظ ہیں تو صحابیت بہت بڑا درجہ ہے اور اسی درجہ پر باقی سارے ترقییں ہوتی ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے سے کچھ تابعین آئے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو حضور کے ساتھ بھی رہے اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں حضور کے قزن بھی ہیں آپ اور آپ کا بڑا درجہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا اللہم فقہ و فهم القرآن اللہ تُو نے مجھے سینے پر قرآن اتارا میرے اس چچیرے کے سینے پر قرآن کی فاہم اتارتے ہیں اور تاریخ کے سب سے بڑے مفسر مفسر بھی ہوئی تھے اور پہلے مفسر اور آج لوگ پوچھتے ہیں ہم کس کی تفسیر پڑھیں میں انہیں سجسٹ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی لکھی ہوئی تحت تفسیر تفسیر ابن عباس جز کے آج ہر زبان میں تراجم ملتے ہیں اسی کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن فاہمی کے لئے کافی ہیں چلے ہم حدیث پر بات کر لیتے ہیں تو صحابہ نے تابعین نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا محمولات تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عمل بڑی کسرس سے فرمایا کرتے تھے انہوں نے پہلا عمل کہ آپ کسرس سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ شہر رمضان اس میں قرآن پاک اتر ہے اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن پاک کا دور جبرائیل یامین سے کرتے تھے اور روزانہ ایک کلام پاک کو مکمل فرمایا کرتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال تھا دنیا سے رخصتی کا انتقال اللہ کی طرف اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دو دفعہ دور کیا فرمایا کہ جبرائیل شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو دو اب ایک تو قصرت قرآن پاک کی تلاوت اچھا اس کے بعد ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں جب بیان کیئر کرتے ہیں تو ہم بھی عبادات پر تسبیحات پر لگے رہتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے معمول کو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عمل قصرت سے سخاوت فرماتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباد سے پوچھا کہ قصرت سے سخاوت فرمانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ تیز ہوا کا توفان کی ہوا کی جو ہوتی ہے توفانی ہوا اس کی رفتار بھی حضور کی سخاوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کرسا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے رویہ کیا ہے کہ مستو بیٹھ کے تسبیح تو پڑھتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں ادھر زخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں مستو بیٹھ کے تلاوت بھی کرتے ہیں استغفار بھی پڑھتے ہیں دروش شریع بھی پڑھتے ہیں اور مہنگے اشیاء بیچتے ہیں میں کہتا ہوں رمضان میں جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں اگر وہ تھوڑی سی تصویعیں کم کر لیں تھوڑی سی عبادت کم کر لیں تھوڑے نوافل کم کر کے اس طرح جان دیتے ہیں اس طرح توجہ دیں میں عجیب کہ رمضان تو معاخات کا مہینہ ہے کہ جو آپ کو عیسار اور قربانی اللہ کے راستے میں دینے کی ترغیب دیتا ہے یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ماہر رمضان میں زخیرہ انتوزی کرتے ہیں اور دنیا کی آپ تاریخ پڑی آج تو دنیا ایک گلوبل ہٹ بن گیا آپ کرسٹینٹی کو دیکھ لیجئے جوڈیزم کو دیکھ لیجئے وہ اپنے مذہبی تہواروں میں سب کچھ رستہ کر دیتے ہیں ناظرین اکرام یہ اصل چیز تو احساس دین اسلام احساس دلا رہا ہے مواسات سے مراد یہ ماہ مواسات ہے اس سے مراد ہمدردی کا جذبہ ایک دوسرے سے بھائیچارگی کا جذبہ ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا اصل چیز یہ ہے اگر اسے ضرورت پیسو کی ہے تو پیسہ دیا جائے کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دیا جائے سب کچھ ہے تو مسکراہت تو دے سکتے ہو شفقت تو دے سکتے ہو احترام تو دے سکتے ہو اسے مسلمان تو سمجھ سکتے ہو اس کے روزے کو روزہ تو سمجھ سکتے ہو اس کی نماز کو نماز تو سمجھ سکتے ہو بابا جی اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی تکلیف کا رنگ اور اس کی کیفیت ایک ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچے نے فاقے میں رات گزاری ہو اس سے کہیں زیادہ کسی بڑے آدمی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو اسے تکلیف کا ہو سکتا ہے کہ احساس اس سے زیادہ ہو جس کے بچوں نے رات فاقے سے گزاری ہے لیکن اصل چیز احساس ہے کسی کو دیکھ کر اس کو فیل کر لینا کہ شاید یہ مجھے صدا دے رہا ہے شاید مجھے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس کو شاید میری ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات اس سے پہلے کہ ہم قوالی کی طرف چلیں وہ شخص خوش قسمت ہے کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل میں اس کی طرف دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کی طرف پریشانی سے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ پر رب کی مہربانی ہو گئی ہے رب کی رحمت ہو گئی ہے کہ کوئی شخص مشکل اور پریشانی کی کیفیت میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ رب کی مہربانی ہے شہباز فیاض خوال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بسم اللہ موسیقی 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 نے پڑا شہواز بھائی ماشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں کیسا لگتا ہے اور خاص طور پر پی ٹی وی پر آنا یہ تو سمجھنے کہ ہمارا گھر ہے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں یہ تو ہمارا گھر ہے کیسا لگتا ہے پی ٹی وی میں آ کر خاص طور پر جی سپیشلی جب ہم تو پہلے سب سے پہلے شکر گزار ہیں جناب کیسر شریف صاحب کے جو اس پروگرام کو کرتے ہیں ہمیشہ سے اور پی ٹی وی کے سپیشلی شکر گزار ہے جو ہمیں اس طرح کے اچھے اچھے پروگرامز میں ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کچھ حاضری کچھ پرفارم کر سکیں تو باقی بھی اور بھی دیگر چینلز ہیں تو یہاں پر آ کر جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا جو مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہم اب کسی اپنے گھر میں دل لگتا ہے اور اچھا میں آپ کو میں ضرور بتاؤں تصمیم بھائی کہ شہباز فیاض صاحب نے جب جب اپنے ہمنوا کے ساتھ پرفارم کیا پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک کی رمضان ٹرانسمیشنز کی بات کرے سہری کی افتار کی ٹرانسمیشنز کی تو ہم تو سن کے سہر میں گرابتار ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ کمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا لیکن ہر ایک ایک لفظ کو محسوس کرنا محسوس کر کے اس کو ادا کرنا سو خود پہ بھی وہ وجد تاری کر لینا گم ہو کر جس کو کہتے ہیں اور اسے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے ازاز سے نوازا کہ جس رہا آپ نے پروگرام کے آغاز میں ان کے تعرف میں کہا کہ کم عرصے میں بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے شہرت حاصل کی تو یہ ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے دل بڑا ہوتا ہے آپ کی مقبولیت دیکھ کر دل ہمارا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مواسات کے حوالے سے کیونکہ ہم نے مواسات کے حوالے سے آخری جو تفسیراں گفتگو کی ہے وہ رویوں پر گفتگو کی ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے بات گھروں میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن میان بیوی میں اور اس گھر میں سکون اور اتمنان نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جگڑے اختلافات اور بے امنی ہوتی ہے لیکن جن گھروں میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے وہاں میرا آنا جانا ہوتا ہے ان سے باتیں ہوتی ہیں تو وہاں صرف جو فقدان ہوتا ہے وہ رویوں کا ہوتا ہے خامد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح حدیث پاک میں ہے قرآن پاک میں کہ رفیقہ حیات کے زندگی کا ساتھی بنا کے اگر اس کے ساتھ رویہ رکھے اور عورت بھی خامد کے ساتھ اس چیز کو نظر انداز کر کے کہ مردوں کی ذہنیت جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے وہ عورت کو اپنوں غلام سمجھتے ہیں اس طرح کے رد عمل جب عورت کی طرف سے آتی ہیں یہ ساس کی وجہ سے رویوں میں عورت بیوی کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بے چینی اور بے سکونی کی قیفیت ہوتی ہے لہٰذا ہم نے تب تک بات کی نا جس کو بڑے بڑے کہتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے ہم نے تب تک بات کی نا کہ اللہ کے دیووں میں سے کھلائیں اللہ کے دیووں میں سے خرج کریں یہ معاصلات ہے لیکن معاصلات کا ایک بڑا اہم حصہ جو ہے وہ انسانی رویہ ہیں آپ اگر اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کریں گے تو بچے اچھی گفتگو کرنا سیکھیں گے اگر آپ گھر میں داخل ہوں تو بطور حاکم بن کے نہ داخل ہوں بطور ایک مشفق اور مہربان باپ کے اور دوست خامد کے طور پر آپ داخل ہوں گے تو آپ کے بہار کا محول اچھا ہوگا اور بچوں کے اعتماد بھی بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ حضرت عیشہ تسجدی کا مومنی رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے تھے عائشہ پیار سے تو آپ داخل لوگ فرماتے ہیں عائشہ کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ وہ کہتی ہے حضرت صلی اللہ آپ تشریف فرمائے ہوں بس تھوڑا سا کام ہے میں کر کے حاضر خدمت ہوتی ہوں تو وہ فرماتی ہے کہ میں اگر برتند ہو رہی ہوتی تھی تو میں پھر پلٹ کے کیا دیکھتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو پھیر رہے ہوتی تھی اور اگر میں جھاڑو پھیر رہی ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برتند ہونا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے اب یہ نمونہ اگر ہم رویوں کا یہ نمونہ اپنے گھروں میں پیدا کر لیں اور حاکم اور محکوم والی فضاء کو ختم کر دیں اور ایک دوستانہ محول اپنے گھروں میں پیدا کریں اپنی بیوی کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ دوستانہ محول سب کے ساتھ ہر رشتے کا اپنا ایک سب کے ساتھ آپ دوستانہ محول رکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ انفرادی سطح پہ پروفیسر صاحبہ جس طرح بات ہو رہی ہے رویوں کی انفرادی سطح کے اوپر کس طریقے سے آپ کی سوچ پہ آپ کی زندگی اور ہر ایک ایک فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو آپ کا سکول آف تھوٹ انگریزی میں کہتے ہیں وہ کتنا چینج ہو جاتا ہے وہ کتنا پوزیٹیو ہو جاتا ہے اگر ہم ہوا ساتھ کو صحیح مانوں میں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں بلکل صحیح کہا آپ نے اور میں جو ہے وہ آخر میں اسی بات کے اوپر اپنے وہی جو شروع میں بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو دعوت اپنی ذات کو ہے قرآن کہتا ہے ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر جو انگلی دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ یہ تین انگلیاں ہماری طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پہلے گھر کے یونٹ کو اپنی ذات کو اپنے اہل و ایال کو یہاں پر ان کو ایڈوکیٹ کریں ان کی تربیت کریں اور وہی جو رویوں کی بات ہو رہی تھی سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتی ہوں خواتین کے لیے اس سے بڑا جو ہے نا رول موڈل اور اسوا کوئی نہیں ہے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کا کام جو ہے ہلکہ کر دیا جائے آپ بخار میں ہیں اور چکی پیس رہی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس وقت میں آپ کے پاس خادمہ موجود تھی سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ آپ کو بخار ہے اور آپ پھر اس کے باوجود چکی پیس رہی ہیں تو آج فضہ کو کہہ دیتی آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی آپ نے ایک دن اپنا کام کا رکھا ہوا تھا ایک دن خادمہ کا تو آپ نے فرمایا کہ آج باری میری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روئیوں کو انفرادی سطح پر اور اسی کو لے جائیں آپ معاشرے میں اسی کو آگے ملکی سطح پر اسی کو بین الاقوامی سطح پر اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ ہمارے جو مسلمانوں کی روئییں ہیں ان سے جو ہے مونسط اور جو غمخواری ہے وہ جھلکنی چاہیے تاکہ پھر عالم مغرب کو بھی دعوت ملے کہ جس انسانیت کا وہ دھنڈورہ پیٹتے ہیں کشمیر میں دیکھیں فلسطین کے اندر دیکھیں دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں تو انسانیت کا درس اسلام جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ انسانیت سے آگے بڑھ کے حیوانیت نباتات جمادات انسان تو زور سے مسلمان کے لیے زمین کے اوپر قدم رکھنا منع ہے تو ان روئیوں سے انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر ہمیں جو چیز ویسٹ کو بھی اور جو اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مصطفی ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی وہ خاص بن کے دکھانے کا وقت آگیا ہے اور خواتینوزت میں جب ہم مواسات کی بات کرتے ہیں ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے میں اپنے پروگرام میں اکثر اپنے پروگرامز میں اور اس نشریات میں بھی کہا کہ میں جذباتی سی لڑکی ہوں میں زندگی کو ایک اور رخ سے دیکھتی ہوں جب ہم مواسات کی بات کرتے ہیں ہمدردی کرنے کی بات کرتے ہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں آٹھ سال کی بیٹی جس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ضروریات خواہشات بھی لیکن پہلے ضروریات پوری کروں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کتنے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو میری اولاد میں اور ان کی اولاد کی خواہشات میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ جذبہ یہ احساس اگر ہم پیدا کر لیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے اور زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اتنے وسائل آپ کے پاس ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں اور ایک پوزیٹیف چینج لیا ہے تو یقین جانے اس سے بڑی نیکی کوئی ہو نہیں سکتی یقیناً اللہ رب العزت قیامت والے دن بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کو آیا بندہ کہے گا مولا تو تو ان چیزوں سے پاک ہے کہا میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کھلایا تھا میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا میں میرا جی چاہتا ہے میں بار بار اس پورے پروگرام میں چیخ چیخ کر یہی پکارتا رہوں کہ شکر ادا کرو اس بات پر کہ کوئی شخص مشکل میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کہ کوئی پریشانی میں تمہیں دیکھ رہا ہے وہ محسن بن کر آ رہا ہے جو پریشانی میں اپنی پریشانی لے کر تمہارے در کی طرف دیکھ رہا ہے وہ رب کی رحمتیں اپنے ساتھ لا رہا ہے بہت بڑا احسان لا رہا ہے تمہارا محسن بن کر آ رہا ہے کہ وہ شخص اپنی پریشانی تمہارے سامنے بیان کر کے تمہیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مواسط اپنانے کے لیے ہمدردی بھائی چارگی ایک دوسرے کے لیے احساس کے لیے یہ جو ماہ مقدس آ رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسے پیدا کر لیں اللہ کی مخلوق کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے بہت شکریہ حضرت علامہ شفاعت رسول صاحب آپ کا پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ شہباز فیاض خوال اور خاص طور پر آپ کے والد گرامی جو آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ کم کم جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ لیکن بہت مہرمانی کہ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے مولای کائنات کی منقبت انشاءاللہ آخر میں پیش کی جائے گی سندس کو اور تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیم آ موسیقی 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 مکتا اے محمد ہو اکی کے یمانی ہوں میں شیف کا اے آدھے رسول مدنی ہوں میں شیف کا اے آدھے رسول مدنی ہوں پنجاب کا پنجابی ہوں کس پت کا دنی ہوں میں پنجا کنی پنجا کنی پنجا کنی ہوں موسیقی 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 موسیقی